اٹک جیل میں قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کی جرائم کی تفصیل سماعت فرمائیں جرم نمبر ایک چالیس سال سے سیاسی اقتدار ایک دوسرے کو بانٹنے والے سیاستدانوں کو عوام کے سامنے لائے قوم کو سمجھ آنے لگی کہ کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ملک کو برباد کیا جا رہا ہے جرم نمبر دو جس ملک میں لوگ بڑی تعداد میں کینسر جیسے موزی مرز سے چانبہ حق ہو جائے کرتے تھے وہاں انہوں نے تین بڑے کینسر کے علاج کی اسپتال بنا کر دیے جہاں پر ستر فیصد لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے جرم نمبر تین جب عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے انہیں بیرونے ملک اپنے ساتھ رہائش پذیر ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے پاکستان کو چنا اور بیوی کو چھوڑ دیا جو رقم جمائمہ خان کی طرف سے ان کو ملنی تھی انہوں نے یہ کہہ کر ٹکرا دی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جرم نمبر چار جب عمران خان کو بھی موجودہ سیاسی نظام کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے برملا انکار کر دیا کہ میں اس ملک کو کوم کو لوٹنے والوں کا حصہ نہیں بنوں گا جرم نمبر پانچ انہوں نے اپنے دور حکومت میں مسلمان قوموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ عالم برادری کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والوں کو پاگل قرار دیں اس کی قرارداد بھی عمران خان نے پاس کروائی جرم نمبر چھے جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان پر حملہ کرے تو عمران خان کا جواب تھا بلکل بھی نہیں جرم نمبر سات عمران خان نے اقتدار کے دوران اپنا مال اکٹھا کرنے کے بجائے غریبوں کو پیسے دی ان کو دس لاکھ روپے تک کا مفت علال فرہم کرنے کے لیے صحت کار جاری کر دیا جرم نمبر آٹھ ہندوستان نے مقبوز کشمیر کی جو حیثیت زبردستی بدلی تھی جب اس کو بھی عالمی برادری کے سامنے رکھا اور ان کے ساتھ تجارت بند کر دی اور یہ کہا کہ جب تک تم لوگ کشمیر کی اصل حیثیت بحال نہیں کروگے تم لوگوں سے تجارت نہیں کی جائے گی جرم نمبر نو عمران خان نے پاکستان کی زوال پذیر کپڑے کی انڈرسٹری کو دوبارہ شروع کرنے کی بھرپور کوشش کی یہاں تک کہ اتنی مہمیں چلا دیں کہ کام کرنے والے کم ہو گئے اور دنیا بھر سے پاکستان میں کپڑا بنانے کے آرڈرز آنا شروع ہو گئے جرم نمبر دس جب ان سے کہا گیا کہ باقیوں کی طرح آپ بھی مغربی اقوام کی غلامی کرو تو انہوں نے خود بھی انکار کر دیا بلکہ اپنی قوم کو بھی یہی بیداری دی کہ جھکنا صرف اللہ تعالی کی ذات کے سامنے ہے کبھی کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا جرم نمبر گیارہ جب عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا گیا تو بھی عمران خان نے ملک نہیں چھوڑا حالانکہ بار بار انہیں ملک چھوڑنے پر مربور کیا جاتا رہا مگر انہوں نے یہی کہا کہ کوئی اپنا گھر چھوڑ کر بھی جاتا ہے کیا انہوں نے پاکستان سے بہت محبت کی اور اس کا ثبوت اسی بات سے مل جاتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی عمران خان نیازی نے وطن کو نہیں چھوڑا جرم نمبر بارہ پی آئی اے کا امریکہ میں جو روز ویلیڈ ہٹیل ہم نے گروی رکھا ہے وہ اسے آزاد کروا کر قومی اساسوں میں شمار کر رہے تھے جرم نمبر تیرہ یہ اوورسیز پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے تھے انہیں بہت سی سہولیات بھی مہیا کرنی شروع کرتی تھی بیرون ملک وفات پانے والے پاکستانیوں کی اجسام پاکستان لانے سے تدفین تک کا سارا خرش بیت المال دینے لگا بیرون ملک جیلوں میں پڑے پاکستانی قیدیوں کو آزاد کرا کر ملک میں واپس لیا جرم نمبر چودہ جہان نئے سینما گھروں کی ضرورت تھی عمران خان نے رحمت اللہ العالمین اکیڈمی بنا دی سکولوں میں یقصہ نصاب اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو لازمی قرار دیا انہوں نے غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا انصاف مانگنا شروع کر دیا کہ غریب اور امیر کا حق برابر ہے جرم نمبر سولہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی عمران خان نے دیا جرم نمبر سترہ انہوں نے اپنے ہر ایسے ساتھی کو چھوڑ دیا جس نے کرپشن کی یہ عمران خان کے چند جرائم ہیں جو آپ کی خطبت میں پیش کیے گئے ہیں مزید جاننے کے لیے باقی ویڈیوز ملائزہ فرمائیے مزید جاننے کے لیے باقی ویڈیوز ملائزہ